نمازکار اس سمجھ آپ لائیو تصویر ہے ہریانہ کے کرنال سے دیکھ سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ لوگ ڈاؤن کل سمابت ہو جائے گا اگلا ہفتہ کیا لوگ ڈاؤن ہریانہ میں بڑھائے جائے گا اس بارے میں باتشیت کرنے کے لئے کرنال کے ڈپٹی کمیشن نشاند کمار یادف ہم اصدت موجود ہیں ان سے بھی باتشیت کریں گا ہماری آپ سب ہی سے اپیل رہے گی کہ جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جرور شرکی جگہ ایک ہفتے کا سمجھ ہوا تھا لوگ ڈاؤن ہوئے لیکن کل سمابت ہو جائے گا دستہوی تک جو ہے اریانہ میں ایک ہفتے کا لوگ ڈاؤن لگایا گیا کیا کل سے بجار کھولیں گے لیکن ہموں کو بتا دیں کہ حالانکہ ابھی تک کوئی آدیش نہیں ہے ابھی تک کوئی گارڈ لینس نہیں ہے لیکن اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ شاید جس طرح سے دلی یا دوسرے راجوں میں ایک ایک ہفتے کا لوگ ڈاؤن آج ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہریانہ میں بھی ایک ہفتے کا لوگ ڈاؤن جو ہے آگے ایکسٹینڈ کر دیا جائے لیکن ابھی فیلال اس کی پشتی نہیں ہو پائی ہے اس بارے میں باتشیت کرنے گا کہ کرنال کے ڈپٹی کمیشنر نشاند کماری آدف سے ہماری آپ سبی سے اپیل رہے گی کہ جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں اس کو calling ہوئی ہے اور ان میں سے کتنوں کو ہم نے identify کیا ہے جن کو یا تو فیل ہسپیٹل میں لانے کی ضرورت ہے یا سیزا medical college میں یا کسی private hospital میں admit کروانے کی ضرورت ہے so i will request ki کل صبح سے آپ کو جن جن چالیس پہتالیس اسٹینڈ کو پیشنٹ سلوٹ ہوں گے وہ کل صبح سے ہی اپنی calling ڈیپٹی کمیشن نشاند کماری آدف کرنال کے منگل سے ان اوڈیٹوریو میں پہنچے ہو ہیں یہاں پر ڈاکٹر سٹوڈنے کے ساتھ ہے ایک میٹنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ان سے باتشت کریں گے کہ آخر کا کیا ہریانہ میں آگے جو لوگ ڈاؤن ہے وہ کیا ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے کیونکہ آج آخری دن ہے کل دس تاریخ تک کا جو ہے سمجھ رکھا گیا تھا تین سے دس تاریخ تک جو ہے یہ ہریانہ میں ایک ہفتے کا جو لوگ ڈاؤن ہے وہ جو ہے لگایا گیا تھا لیکن حالانکہ ابھی سرکار کی طرح سے ابھی proper guidelines نہیں آئی ہیں کہ کیا اس لوگ ڈاؤن کو آگے ایکسٹینڈ کیا جائے گا یا کیا کچھ رکھ میں نردیش رہیں گے لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ دوسرے راجوں میں جو لوگ ڈاؤن لگا تھا ہریانہ کے ساتھ ہی لگا تھا وہاں ایک ہفتے کا لوگ ڈاؤن حالانکہ یہ بڑھا دیا گیا ہے دلی میں ایک ہفتہ اور آگے بڑھا دیا گیا ہے اور بھی کئی راجیوں سے خبریں آ رہی ہیں کہ ایک ہفتے کا لوگ ڈاؤن آگے بڑھا دیا گیا ہے تو ہو سکتا ہے کیونکہ کیسے سبھی لگاتار سامنے آ رہے ہیں شاید ہو سکتا ہے کہ ایک ہفتے کا لوگ ڈاؤن آگے بڑھا دیا جائے ڈاکٹر سٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہے اس سمیں کرنال کے ڈپٹی کمیشنر ملاقات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ لائف تصویریں آپ ہریانہ کے کرنال سے دیکھ سکتے ہیں کیا ایک ہفتے کا لوگ ڈاؤن آگے آنے والے سمیں میں بڑھایا جا سکتا ہے حالکہ ابھی سرکار کی طرح سے کوئی گائیڈ لینس نہیں آئی ہیں لیکن کرنال کے ڈپٹی کمیشنر سے یہ بات چیز ہم پوچھیں گے سرکار کے اس طرح پہ اس کی ڈسکشن چلی ہوئی ہے اور امید ہے شام تک اس پہ کوئی فیصلہ آ جائے گا ابھی ہماری طرف سے بھی ہم نے کچھ فیڈ بیک دیا ہے اور سرکار کے اس طرح پہ اس کی چرچہ already in process ہے ایوننگ تک اس کے بارے میں ہم پریس کے تھوز کرنال کے سبھی لوگوں کو اپ ڈیٹ کر دیں دلی سے ہم یہ دوسرے پریجیشوں میں ایک ہفتے کا بڑھایا گیا ہے کیونکہ کیسی سبھی لگاتر بڑھ رہے ہیں تو امید جتا ہی جاری ہے کہ ایک ہفتہ اور آگے بڑھ سکتا ہے لوگوں بلکل اس پہ جیسے میں نے کہا گورنمنٹ لیول پہ ڈسکشن جاری ہے پروبیبلی ایوننگ تک اس کے بارے میں میں آپ سے اپ ڈیٹ کر پاؤں سر آج ڈاکٹر سٹوڈنٹ سے آپ نے بات چیت کی ہے کلپنا چاوڑا کے سٹوڈنٹ سے تو کیا کچھ بات چیت ہوئی ہے دو سو ایمی بیس ٹوڈنٹ کو تیار کیا جا رہا ہے پریسٹیشن بھی آ گیا کیا کہنا چاہیں گے اس کو اس میں جو ہم نے دیکھا تھا ایک تو یہ کہ جتنے بھی ہمارے پیشنٹ سے نبیہ پرتیشت سے زیادہ لوگ گھر پہ ہیں ایک تو ان کو سینس آف سیکیورٹی آئے کہ ہر روز دن میں دو بار ان کو کوئی ڈاکٹر کال کرتے ہیں تو یہ دو سو ہمارے ایمی بیس ٹوڈنٹ ہر کسی کو پچیس پیشنٹ باتے جائیں گے کل آج سے دیسٹیبیوشن کا کام شروع ہو جائے گا کل سے یہ صبح اور شام ہر روز پیشنٹ کو کال کریں گے جو ہم آئیسولیشن ہم کٹ دینے جا رہے ہیں اس میں تھرمومیٹر بھی ہوگا اوگزیمیٹر بھی ہوگا تو اوگزیم سیچوریشن ٹیمپریچر وہ ساری چیزیں بچے نوٹ کریں گے اور اس کے بعد اگر ہمیں لگے گا کہ کسی پیشنٹ کی حالت سیریوس ہے تو اس کے لئے ہمیں ایک سو بیڈ کا فیلڈ ہسپٹل تیار کیا ہے کل تک وہ فنکشنل ہو جائے گا ہینہ بینکٹ ہال میں ہم نے شروع کیا ہے تو وہاں پہ جو ہم نے اوگزیم سپورٹ رکھا ہوا ہے تو جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں جنزین پیشنٹ کو رکمنٹ کریں گے ان کو ہماری ایمبلنٹ جا کر کے لے کے آ کے وہاں ایڈمیٹ کر دے گی اس کا پرپس سارا یہ تھا کہ جو گھر پہ لوگ بیٹھے ہیں ان کو ایک انسیکیورٹی ایک ایسو رکشہ کا بھاو نہ آئے کہ پتہ نہیں ہمیں ہمیں ہسپٹل بیٹ بھی لے گا بلکل نہ کریں ان کو دن میں دوباری کول ہوگی ہمارے ڈاکٹرز ہیں یہ کول کریں گے بی بی ایس بچے ہیں یہ اور ان کی رکمنٹیشن پہ جس جس بھی ہمارے ڈیسولیٹڈ پیشنٹ کو ضرورت ہوگی سب کے لیے یہ سارے کے سارے سو بیڈ صرف انہی لوگوں کے لیے ریزرڈ ہیں کہ جو ہمارے ڈیسولیٹڈ لوگ ہیں ان ڈاکٹرز کی رکمنٹیشن پہ بچوں کے پاس اچھا موقع ہے اپنا ٹیلنٹ دکھانے کا پتہ کرنے کا ڈاکٹر بننے سے پہلے انہیں اتنی بڑی opportunity بلکل ان کو بیسکلی لرننگ opportunity ہے پچیس لوگوں کو ہر روز وہ call کریں گے ان کے ڈیٹیل دیکھیں گے ان کا انیلیسس کریں گے تو ان کے لیے ایک اچھی لرننگ opportunity بھی ہے اور ساتھ میں اس پینڈیمک کے ٹائم پہ ہماری کے ٹائم پہ سارے لوگ جو ہے medical fraternity کے اس میں یوگدان دینے میں لگے ہوئے ہیں تو یہ ان کے لیے ایک اچھا افسر ہے کہ یہ بھی اپنے اس طرح پہ پہ یوگدان دے پیشن کیٹ کس کے دبارہ پروائیٹ کی جائے گی ہمارا سیویل سیجن آفیس ہے ان کے طرح ابھی بھی انفیکٹ ورہ دیسٹیبیشن ہو رہی ہے اس میں جو medicines وگرہ وہ دی جاتی ہیں اس میں ہم دو چیز اور ایڈ کریں گے ایک تو pulse oximeter اور ایک ہمارا thermometer یہ دونوں چیزیں ملا کے ان کی قیمت لگ ڈیڑھ سے دو ہزار روپے ہے تو جیسے ہی کوئی پیشنٹ recover کر جائے گا اس کے بعد اس ایریہ کی جو آشا workers اور a&m ہیں وہ اس کو واپس سے collect کر کے اور اس کو next جو پیشنٹ آئے ہیں ان کو ڈسٹیبیشن میں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ band ابھی بھرے ہوئے ہیں مریض ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن ڈر کے قارن وہ چاہتا ہے کہ میں hospital نہ چھوڑوں میری زندگی یہی پر چلتی رہے ہیں اس میں بقاعدہ کنسلٹیشن میں وہ پیشنٹ بھی ہم ایڈ کریں گے جن کے دس دن پورے نہیں ہوئے ہیں بیچ میں وہ اگر ڈسچارج ہوکے گھر پہ جاتے ہیں تو ان کی جب تک دس دن پورے نہیں ہو جاتے ان کی کنسلٹیشن چلے گی تاکہ ان میں یہ جو انسیکیورٹی والی بھاونہ بلکل کرنال پہلا جلہ جہاں سے اس کی شروعات ہوئی ہے اور ابھی ہماری چرچہ یہ ہوئی ہے کہ اگر یہ موڈل کامیاب ہوتا ہے تو اس کو سٹیٹ لیول پہ بھی سرکار کے دورہ بڑھایا جا سکتا ہے ایک ہفتے کا لوگ ڈان کیسا رہا کرنال میں دوبارہ ایک ہفتے لوگ دون ہوئی ہے سو اگر اس طریقے سے سپورٹ کرتے رہیں آگے بھی تو نشت روپ سے ایک سمیں ایسا آئے گا جب لوگ زیادہ ہوں گے اور پوزیٹیو کمائیں گے اور دھرے دھرے کر کے دوبارہ سے نورمیسی کی طرف آگے بڑھائیں بڑھائیں کی اویلیبلیٹی ہمارے پاس جانکاری سرکار کو دے دیا آج ایوننگ تک ہو سکتا ہے کہ نردیش آ جائیں نردیش کے آ سکتے ہیں کہ ایک ہفتہ لوگ ڈاؤن یا بڑھائی رہا ہے آدھا پیشن جو ہوم آیسولیشن میں تو ان سب کے لیے بچوں کو تیار کیا جا رہا ہے تاکہ وہ اچھے سی پارٹیسپیٹ کر سکیں اور اچھے نوریج کر سکیں ہم نے اس کے بارے میں یہ دیس لیا کہ جو بچے جو ٹیلی کنسلٹیشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے ان کو کلینکل کلاسیز کی اچھی ہوگی اور ساتھ کے ساتھ جن کی پرپورمس اچھی ہوگی ان کے حساب سے ایک مارس بھی آوارد کی جائیں جو کی ان کی ان ایٹرنل اسیسمنٹ جو کیابلا میں صرف آئی سو بیڈ کی کمی ہے آکسیجن یا آکسیجن بیڈ کی کوئی کمی نہیں ہے جو مریض گھر نہیں جانا چاہتے ہم اچھے سمجھاتے ہیں کہ آپ کو گھر میں رہ کے آپ کو پورا علاج ملے گا آپ کو یہ نہیں ہے آپ جیس چیز کی ضرورت نہیں ہے آپ ہس پتال میں انی سیسری نہ ہو یہ پہ سارے ہی کو ویڈ کے مریض ہیں جو چیز آپ کو گھر رہے کی تیار کمیشنر یہاں پر پہنچے تھے منگل سے نوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیو میں عمل میڈا کرنال ویکنگ نیوز کرنال